یو سی سی کے خلاف ایک بار پھر سے عرشد مدنی کی طرف سے بیان آیا مسلمان تو مذہب سے دور کیا جا رہا ہی ہے عرشد مدنی کہہ رہا ہے عرشد مدنی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے لئے قرآن سے پڑھ کر کوئی چہی نہیں ہم یو سی سی کو قبول نہیں کریں گے یونیفرم سیزن تھوڑ ملک کے آزادی کو ستر اسی سال ہو رہے ہیں بتائیے کیا محفود ہے مسلمانوں کا آپ مذہب معفود ہے مسلمانوں کا کیا آپ نے مسلمان مذہب کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے آپ جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے نکاح اور طلاق کے اندر کر دیا مذہب کا معفود ہے آپ کی حکومت تیا کھنڈ میں ہے آپ یقصہ سے بلکورٹ یعنی کوئی تعلق مسلمان کا مذہب سے نہیں ہوگا گورنمنٹ جو قائم کرے گی اس کے اوپر مسلمان کو چلنا ہوگا ہے کہاں کا سیکلرزم ہے کیا مسلمان اس پر اتمنان کر سکتا ہے آپ کی زندگی اور آپ کی حکومت کا بنیادی ناپاک پتھر یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے مذہب سے عبدالد کر لیں کیا آپ اسے قبول کریں گے یہ آج کی حکومت کا یہ مسئلہ ہے مذہبی فرائض کہاں کہ آپ زندہ لے گئے آج آپ نے مسئلہ بنایا ہے کہ اترا کھنڈ کی لیاست اور شہروں کے اندر مسلمان جو پچاسوں سال سے آباد ہے آباد بھی نہیں رہ سکے گا یہ آپ کا کرگار ہے یہ تصویر ہے اور ناپاک تصویر ہے انہوں کہتے ہیں جس تصویر کو آپ پیش کر رہے ہیں یہ تصویر سیکولر دستور کی تصویر نہیں ہے ہمارا آج کا یہ کنونشن سیکولر دستور کی حفاظت کے لیے ہے کہاں ہے شہر کیا کر رہے ہو اس ملک کو ملک میں رہنے والوں کے لیے جہنم بنا رہے ہو جمعی طلمہ اس کو قبول نہیں کرتی ہم تو کہہ رہے ہیں اس بات کو کسی کی زبان اٹھتی ہو یا نہ اٹھتی ہو لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ملک کو آگ لگانے کے لیے دستور کو آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے جمعی طلمہ اسے قبول نہیں کرے گی دستور کبولお願いیlogا کو دست一 بات anos لیکن دستور کبول لیے گانی الوڈ혀 Dame